لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عووظ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والنار للعاسین والملحدین والسلاة والسلام والتحیط والاکرام علی نبی الرحمن و شفیل امہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم وعل ابن امہی و وزیرہی و وسیعہی و خلیفتہ نور الانوار حجج الجبار والد الاعمت الاطہار قسم الجنہ والنار المولود فی البیت زلستار امام المشارق والمغارب الذي حبه فرضنا للحاضر والغائب غالب كل غالب علی بن عبی طالب اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم 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 سروران امام حسین حق و باطل کی جو جنگ شروع ہوئی تھی آج اس کا خاتمہ ہو گیا اور حق ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے اور یہ حق اور باطل کی لڑائی بڑی قدیم لڑائی ہے اس دن سے شروع ہوئی جس دن حضرت آدم زمین پر آئے حق و باطل کا مارکہ اس دن سے شروع ہوا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات آج پورے دن کی مجلسوں اور سوگوالی کے پورگرام میں شریک ہیں خستہ ہیں آپ کی خستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اقتصار سے کچھ چیزیں ارز کرنا ہیں لیکن آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ آپ تو فاقہ شکنی کر چکے ہیں آپ نے تو شربت بھی استعمال کیا ہے عدیدہ نگرامی حق اور باطل کا مارکہ بہت دیرینہ ہے پروردگار عالم نے حق اور باطل کی تصویر کشی قرآن مجید میں کی ہے بس اس کے بیان میں جتنی دیر لگ جائے اس کے بعد ربط مسائر ہے قرآن کریم نے حق اور باطل کی ایک تصویر پیش کی ہے قرآن مجید سورہ مبارکہ راد میں ارشاد فرماتا ہے قدالک یدرب اللہ الحق والباطل اللہ حق اور باطل کا اس طرح سے تمہارے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہے حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں قرآن مجید وہاں حق اور باطل کی تصویر جو پیش کر رہا ہے فرماتا ہے کہ جب اللہ بارش کو بھیجتا ہے اور جب بارش بہت تیز پیدا ہو جاتی ہے بارش بہت تیز ہوتی ہے تو روانی میں پانی کے ایک جھاگ پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ جھاگ اسی وقت پیدا ہوگی قرآن سورہ راد میں فرما رہا ہے یہ جھاگ اسی وقت ہوگی جب روانی ہوگی اس کے بعد قرآن مجید ارشاہ لیکن یہ جھاگ پانی کے اوپر آگئی ہے یہ دیرپا نہیں ہے یہ فوراں چلی جائے گی اور جو چیز مفید ہے وہ پانی وہ حق ہے وہ رہ جاتا ہے تو پروردگار عالم نے حق اور باطل کو ایک جھاگ اور پانی سے تعبیر کیا ہے کہ باطل نام ہے جھاگ کا اور پانی نام ہے حق کا تو حق وہ ہے جو ہمیشہ زمین پر رہتا ہے اور وہ مفید ہوتا ہے باطل وہ ہے جو دیکھنے میں تو تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد وہ مٹ جایا کرتا ہے تو حق اور باطل کا یہ نمونہ قرآن مجید نے پیس کیا کہ حق ہمیشہ باقی رہے گا اور باطل تھوڑی دنوں کے لیے نمودار ہوتا ہے لیکن وہ مٹ جائے گا اب عدیدان گرامی یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ باطل اسی وقت تک وجود پاتا رہے گا جب تک حق نمودار ہوگا حق کی موجودگی ہی میں باطل پن پھے گا لیکن یہ بات یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے حق اور باطل کے اندر ایک امتیاز پیدا ہو جاتا ہے کہ باطل دیکھنے میں نمائع ہو جاتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے اس باطل کو فنا ہے جو فا ہے یہ خشک ہو جائے گا مٹ جائے گا جو چیز مفید ہے وہ باقی رہے گی آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جتنے بھی ڈپلیکیٹ چیزیں بنتی ہیں اسی وقت تک بنتی رہیں گی جب تک کہ اریجنل مارکٹ میں پائی جائے گی جب اریجنل ہے تو اس کے مقابلے میں ڈپلیکیٹ بنے گی تو حق جب تک رہے گا دنیا میں باطل کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ حق پایا جا رہا ہے حق کی موجودگی باطل سے ہی سمجھ میں آئے گی اب اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا ہے یہ یاد ہے کہ دو نظریہ ہیں ایک باطل کا نظریہ ہے اور ایک حق کا نظریہ ہے حق اور باطل کے نظریہ باطل یہ کہتا ہے کہ ہم کو فریب کے ذریعے سے ہمیں اپنی زبردستیوں کے ذریعے سے ہمیں اپنے تنتنے کے ذریعے سے حق پہ اوپر غالب آ جانا چاہیے باطل کا یہ نظریہ ہے اب میں اب قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ باطل کا یہ نظریہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ باطل ہمیشہ تنتنہ اور اپنے ہمہمیں اور اپنی فوج اپنی کسرت اپنے لشکر کے ذریعے سے غلبہ حق کے اوپر حاصل کرنا چاہتا ہے لہذا قرآن مجید جب فرعون اور حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہا ہیں تو وہاں کہتا ہے فرعون نے کہا قرآن نے پروردگار عالم نے فرعون کے گفتگو کو قرآن میں آیت کے شکل میں پیش کیا فرعون کہتا قد افل ہالیوم من استعلا آج کامیاب وہ ہے جو کہ غالب آ جائے موسیٰ کے اوپر تو معلوم ہوا کہ باطل کا نظریہ یہ ہے کہ حق پر غالب آ جائیں چاہے کسی انداز سے لیکن باطل کے نظریے کو حق نے پاہمال کیسے کیا ادھر وہ کرا قد افل ہالیوم من استعلا آج جو غالب آ جائے گا وہ کامیاب ہوگا مگر پروردگار عالم نے قرآن میں اسی تے ملتا جلتا جملہ ارشاد فرمایا کہا قد افل ہا من تزکہ کامیاب وہ ہوتا ہے جہاں تہارت ہوتی ہے جہاں تقوی ہوتا ہے جہاں پاکیزگی ہوتی ہے تو قرآن مجید نے فرق قائم کر دیا کہ باطل ہمیشہ ہمہمے کے ذریعے تنتنے کے ذریعے زور کے ذریعے غالب آنا چاہتا ہے لیکن حق وہ ہے جو آج دیکھ لیجئے کہ کل اور آج کی تاریخ میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا آپ نے دیکھا کہ قابل کا کہیں آج وجود ہے قابل کی قبر کا کہیں پتا ہے قابل کہاں ہے عزیزہ نے گیرامی آپ نے دیکھا کہ نمرود کی قبر کا کہیں پتا ہے ابراہیم کی قبر آج بھی شہر خلیل میں پائی جا رہی ہے آپ نے دیکھا نمرود کا حصر کیا ہوا آپ آگے بڑھ جائیے جناب موسیٰ کا آپ دیکھ لیجئے آج بھی ان کا ذکر باقی ہے لیکن فیراؤن کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے حق والوں کا وجود پایا جاتا ہے آج بھی ذکر ابو تعلیم مل لہا ہے لیکن ابو لہب کی کہیں قبر کا پتا بھی نہیں چل لہا ہے تو ہمیشہ حق اپنے ساتھ بقا رکھتا ہے اور باطل اپنے ساتھ فنا رکھتا ہے باطل اور حق کے درمیان یہ ایک بنیادی فرق ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ باطل اپنے ہمہمے کے باوجود شکست کھا جاتا ہے اور حق اپنی مختصر سی تعداد کے باوجود کامیاب رہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے جب فیراؤن اور موسیٰ کا ذکر قرآن نے بیان کیا تو کہا کہ فیراؤن نے جمع کیا ساہروں کو اس لیے کہ موسیٰ پر غالب آ جائے ساہروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ پر غالب آ جائے ساہر آئے اور آنے کے بعد جو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے ادھر سے انہوں نے اپنی رسیوں کو پھیکا رسیوں کو پھیکا وہ صاحب بن گئی ادھر اللہ نے حکم دیا موسیٰ آپ پر صاحب پھیک دیجئے اور سارے صاحب کو عصا نگل گیا جب سارے صاحب کو نگل گیا تو اس منظر کو ساہروں نے جو دیکھا کہ ان کے سہر سے ہمارا سہر ان کے موجزے سے شکست کھا گیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ قَالُوا آمَنَّا بِرَّبِّ الْعَالَمِينَ قرآن مجید نے کہا جس وقت جناب موسیٰ کے عصا نے ان کے ساپوں کو نگل لیا تو سارے کے سارے ساہر کہنے لگے کہ میں ایمان لائے بِرَّبِّ الْعَالَمِينَ اس کے بعد قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ سارے کے سارے ساہر سجدے میں گر گئے اور جب سجدے میں گر گئے تو یہ ساہر کس کے طرف دار تھے یہ ساہر طرف دار تھے فرعون کے لیکن سجدہ گزار بن گئے یہ یاد رکھئے گا باطل جتنوں قوت بڑھا کے آئے گا کل موسیٰ کے مقابل میں آنے والے فرعون کے ساہر ٹوٹ کر موسیٰ کی طرف آ گئے یزید کے جتنے بھی فوجی تھے ان میں کم سے کم تھوڑی ہی تعداد سہی ہر ٹوٹ کے آیا تو آنے کے بعد بتایا حسین حق پر ہیں جیسے کل موسیٰ حق پر تھے تو عزیزہ نگرامی اب آئے اور سارے کے سارے ساہر سجدے میں گر گئے اور جب سجدے میں گر گئے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا قَالُوا عَامَدْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ مَا ایمان لَایا ہوں رَبُّ الْعَالَمِينَ پر قرآن نے اگر یہی پر آیت کو ختم کر دیا ہوتا تو مسئلہ ختم تھا یہ ساہر جتنے بھی تھے سارے کے سارے ساہر ایمان لے آئے قَالُوا عَامَدْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهَ پر ایمان لائے اور جو رَبُّ الْعَالَمِينَ اس رب پر ایمان لائے کافی تھا لیکن آگے بعد بڑھی اور آگے بڑھایا رب العزت نے قرآن میں قَالُوا عَامَنَّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى معلوم ہوا کہ رب العالمین کا اقرار کافی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وقت کے نبی کا اقرار بھی ضروری ہوگا اگر یہی پر آئے تو رک جاتی تو بھی ہمارے لئے بولنے کی گنجائش نہیں تھی لیکن قرآن مجید کہتا قَالُوا عَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ اب معلوم ہوا اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی ضروری وقت کے نبی کی نبوت کا اقرار بھی ضروری اور نبی کے وسیع کی وسیع کی وسائت کا اقرار بھی ضروری ہوگا تب جا کے کہیں ایمان کامل ہوتا ہے تو عزیزہ نگرامی پروردگارِ عالم نے حق کو ہمیشہ بلند رکھا حق کبھی زیر نہیں ہوگا یہ اور بات ہے حق کی مثال سائے کی ہے حق ایک سائے کی حیثیت باطل ایک سائے کی حیثیت رکھتا ہے اور حق ایک وجود کی حیثیت رکھتا ہے وجود ہے حق کے اندر اور سائے ہے باطل آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ سائے ہمیشہ قدموں سے لپٹا رہتا ہے آپ چلیے دھوپ میں جب آپ دھوپ میں چلیں گے تو سائے آپ کے سر کے اوپر نہیں رہے گا سائے ہمیشہ آپ کے قدموں سے چپکا رہے گا اب معلوم ہوا باطل جب بھی رہے گا وہ حق کے اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے حق کے اوپر بلندی نہیں پا سکتا ہے بلکہ حق کے قدموں سے لپٹا رہے گا اور آگے بڑھیں تو دو تین ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں آپ روشنی کے سامنے جب سورج نکل لہاں کھڑے ہو جائیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے قامت سے سائے بڑا ہو جائے کبھی جو ہے آپ کے قامت کے برابر ہوگا کبھی آپ کے قامت سے چھوٹا ہوگا معلوم یہ وہ باطل وح کے اعتبار سے اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے مگر حق کی قامت و قد و قامت ایک جیسی رہ جاتی ہے حق کے قد و قامت میں کوئی فرق نہیں آتا تو حق باطل کی کبھی بھی پیروی نہیں کرے گا لبیت تبال حق کو کبھی بھی باطل کی حق پیروی نہیں کر سکتا اور اسی کا آج آخری نمونہ تھا اب کبھی بھی آپ دیکھ لیں واقعی کربلا کے بعد کبھی بھی کسی بھی ظالم سے ظالم بدبق سے بدبق حاکم نے آل محمد سے سوال بیعت نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تو یہ گلہ دے سکتے ہیں مگر گردن جھکا نہیں سکتے تو آل محمد علیہ السلام اور انبیاء کی آبرو بچالی امام حسین نے امام حسین نے آبرو بچالی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی اگر قربانی نہ دیتے تو آبرو انبیاء ختلے میں پڑ گئی تھی اس لیے کہ یزید برملہ کہ رہا تھا لعبت بنو حاشم بالملک فلا وحی جا ولا ملک نزل ارے یہ تو نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کتاب آئی ہے یہ تو ایک دھونگ ہے بنی حاشم کا جو برملہ یہ کہہ رہا ہو اس کا جواب امام حسین نے دیا عزیزانِ گرامی آپ یہاں تشریف لائے ہیں شامِ غریبہ کی مجلس ہے آج کی رات کل کی رات سے اہم ہے آج کی رات کل کی رات سے اہم ہے کل شبِ آشور تھی آج شامِ غریبہ ہے کل سیدو شہدہ حیات تھے کل علمدار موجود تھے کل علی اکبر موجود تھے کل قاسم و عون و محمد موجود تھے کل حبیب موجود تھے مسلم ابن عوصجا اور زہیر سب ہی موجود تھے لیکن آج نہ خیمہ ہے نہ یہ حسین کے مجاہد ہیں اجڑی ہوئی گودے ہیں اور اس اجڑی ہوئی آغوش میں بے پردہ خواتین ہیں عزیزہ نگرامی شامِ غریبہ پانچ راتیں اہلِ بیت پر سخت گزری پانچ میں امام امام محمدِ باقر علیہ السلام نے چند راتوں کا تذکرہ کیا میں سنا دوں امام نے فرمایا کہ چند راتیں اہلِ بیت پر بڑی سخت گزری ہیں اس کے بعد امام نے گمنانا شروع کیا کہ سب سے پہلی رات وہ تھی جب فاطمہ زہرہ دنیا سے گئی اور بچے چھوٹے تھے بچے چھوٹے تھے کمزن تھے زینبِ کبرہ سب سے امِ کلسوم اور چھوٹی تھی امامِ حسن کہا سب سے سخت رات وہ تھی جب شہدادی دنیا سے چلی گئی اس کے بعد امام نے فرمایا دوسری وہ رات تھی جس رات میں عمیل مومنین دنیا سے گئے ہیں دو یہ راتیں تھیں اور اس کے بعد فرمایا تیسری رات وہ تھی جو شبِ آشور کی رات تھی گودیوں کے پالوں کو یقین کے ساتھ لے کے قواتین رات بھر انہیں میدانِ جہاد کے لیے آمادہ کر رہی تھی کہ بیٹا کل جہاد میں قدم پیچھے نہ ہٹنے پائیں اور چوتھی رات یہ رات تھی جس کو امام محمد باقی علیہ السلام نے کہا یہ وہ رات تھی جس رات میں زینب یککو تنہا تھی یہ وہ رات تھی جس میں امم کلشوم یککو تنہا تھی جس میں رباب وکیلی تھی جس میں تمام قواتین بے یار و مددگار تھی کوئی نہیں تھا جو اس لٹے ہوئے قافلے کے سرپرستی کرتا ایک بیٹا جو بیمار ہے سیدہ سجاد بیمار ہیں کوئی بھی نہیں ہے جو اس قافلے کی سرپرستی کرے عدیدانِ گرامی یہ وقت بڑا دردناک تھا میں دھیرے دھیرے آپ کو مسائب کے طرف لا رہا ہوں ایک وقت وہ آیا کہ ایک سوار آنے لگا جیسے ہی سوار کے ٹاپوں کی آواز سنی تو جناب زینب متوجہ ہوئی کوئی آ رہا ہے ایک مرتبہ سوار سے کہا اے سوار بچے تھک کے سو گئے ہیں ابھی نہ اے سوار رک جا بچے ابھی ڈڑ کے سو رہے ہیں تھک کے سو رہے ہیں اے سوار اے جو کچھ تھا وہ لوٹا جا چکا ہے اے کل دن میں چلے آنا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے مگر سوار بڑھتا رہا بڑھتا رہا پھر کہا رک جا رک جا سوار بچے سو رہے ہیں سامان لٹ گیا سوار بڑھتا ہی رہا جب اور قدیب آیا اور سوار رک نہیں رہا ہے تو ایک مرتبہ تیور بدل کے کہا پہچانتا نہیں میں عباس کی بہن بول نہیں ہوں میں حسین کی بہن بول نہیں ہوں یہ کہہ کے آگے بڑھیں اور آنے والے کے لگام پر ہاتھ ڈال دیا اور جیسے ہی لجام فرض پر ہاتھ ڈالا آنے والے نے نقاب الٹ کے کہا اے بیٹی زینب اے بیٹی زینب ترا بابا آ گیا رہے جیسے ہی بابا کو دیکھا لپٹ کے کہا بابا مسند جل گئی اے بابا گھر اجڑ گیا اے بابا سادر چھن گئی جزاکم رب و قوم عدیدانِ گرامی شاہ میں غریبہ ہے شاہ میں غریبہ ہے شاہ میں غریبہ لاشِ حسین پڑی ہوئی ہے آپ نے سنا کہ جس وقت سیدو شہدہ کی شہادت ہوئی عراق اور مدینہ کی سرزمین میں فاصلہ ضرور ہے لیکن پیغمبر اکرم خواب میں ام سلمہ کے آئے اور جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے بالوں پر خواب کیسی پڑی ہے کہ اے ام سلمہ قبر حسین بنا کے آ رہا ہوں اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے امان حسین کی قبر رسول اللہ نے بنائی اللہ اکبر اللہ اکبر جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے خیمے جل گئے خیمے جل گئے جب خیمے جل گئے تو بچے اس جلے ہوئے خیمے کے پاس ہیں جناب زینب نے سب کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد اب جو بچوں کو شمار کرنے لگی تو اس میں وہی بچی نہیں ملی جس کوئلیے امان حسین نے وسیعت کی تھی اے بہن زینب میری سکینہ سے با خبر رہنا اے زینب میری سکینہ سے با خبر رہنا اب جو بچے کو شمار کیا نظر نہیں آئی حدیدہ نگرہمی اب بچی کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلی بار زینب نشیب کی طرف جا رہی ہے ابھی تک زینب نے بھائی کا کٹا ہوا لاشا نہیں دیکھا تھا اس لیے نہیں جا رہی ہے بلکہ خبر دینے جا رہی تو اے بھائیہ ارے جس سکینہ کو سپرد کیا تھا نہیں مل رہی ہے زینب جلے ہوئے خیام سے اتر کے نشیب کی طرف جب جانے لگی تو کیا دیکھا ایک آواز آئی محلن محلن اے زینب آہستہ آؤ اے زینب آہستہ آؤ ارے سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے اے بہن ذرا دینے آؤ محلن محلن یا اکتی زینب بہن دینے آؤ اب جناب زینب جب پہنچی ہے لاش سید شہدہ پر ارے زینب کا دل پھٹ گیا لاش تینوں پر مولک آواز دیا بیٹی کو جناب زینب نے کہے بیٹی یہ بتاؤ تم نے اپنے بابا کی لاش کو پہچانا کیسے کی یہ لاش برادر ہے کہے پھو بی اممار میں سہرہ کرولہ میں کہہ رہی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ارے جب میں آواز دے رہی تھی ارے انہ شہر سے آواز آئی اے لئیہ اے لئیہ یا ابو نئیہ اے بیٹی بابا تیرا یہاں ہے اے پھو بی اممہ قلب بابا کے بلانے پر آئی اے پھو بی اممہ بابا کہ گلہ کٹ گیا پھو بی اممہ بابا کے سینے پر میں سو رہی ہو جداکم ربکم سیالم اللذین ظلمون اے من قلب اے انقلبون ماتم حسین سوال ماتم حسین ہ سوال ضرور رای ٹو رای درست رای رای موسیقا 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 موسیقا